اسلام علیکم آپ کا محضبان فیڈالی سلطانی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خیرمند میں حاضر ہے جیتو دوستو آج میں آپ کو شیح سر لے کے اس وقت کے خوبصورت مناظر دکھانے جا رہا ہوں امید ہی یہ مناظر آپ کو پسند آئیں گے آئے مناظر دیکھتے ہیں گلگت بلدستان کا خوبصورت تفریح مقام دیوسائی نیشنل پاراک جسے روف آب دی ورلڈ بھی کہتے ہیں یہ دنیا کا دوسرا بلند ترین میدان بھی ہے چیلی مستور سے اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر دیوسائی کا پہلا تفریح مقام شیح سر لےک واقع ہے دیوسائی شیح سر لےک کے اس وقت کے مناظر ہیں یہ پہاڑوں پر برف اور آدھی جیل میں گورا جمع ہوا ہے اور آدھی جیل کورے سے کھالی ہو چکی ہے یہ آپ واضح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو ہے جیل کورے سے کھالی ہو چکی ہے اور یہ روڈ کی سائٹ پہ جیل میں کورا ہے ہم قریب سے جیل کے خوبصورت مناظر آپ کو دکھائیں گے آپ واضح طریقے سے دیکھ سکیں گے کہ جیل میں کتنا کورا ہے رنگ برنگ فلوں سے سجی وادی دیوسائی یہ مناظر ہیں شیح سر لےک کے قریب کے ہی دوسرے آپ جب دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے یہاں فلوں کی کالنگ بچی ہوئی ہے یہ وہ فل ہے جو سب سے پہلے برو کے ہڑتے ہی یہاں کھلتے ہیں دیوسائی میں موسم بہار میں سینکڑوں کی تعداد میں مطلب قسم کے فل کھلتے ہیں یہ خوبصورت مناظر دیوسائی شیح سر لےک کے یہاں آنے والے سیاہوں کو دعوت نظارہ بیش کرتے ہیں یہ اس وقت ہم شیح سر لےک کے قریب ہو چکے ہیں ہم آپ کو اس وقت کے خوبصورت مناظر دکھائیں گے اس وقت شیح سر لےک میں پل پل پورا جمع ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے خوبصورت مناظر ہیں اس وقت دیوسائی شیح سر لےک اسے روپ آپ کی ورلڈ بھی کہتے ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا بلند ترین میدان بھی ہے یہ دیکھیں یہاں پر جی میں پل پل پورا جمع ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پورا ہی پورا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ پورے کے پیچھ سے یہ آپ دیکھیں یہ بلکل یہ جو یہ پورا ہے یہ آپ دیکھیں یہ یہ موسم سرما میں یہ جیل بلکل برف سے ڈکی رہتی ہے اور ابھی برف تو نکل چکی ہے لیکن یہاں پر اس وقت بھی کورا موجود ہے یہ سامنے دیوسائی روڈ کے مناظر ہیں بڑا پانی کی طرف یہ روڈ جاتی ہے اور دیوسائی میں اس وقت بھی کہیں جگو میں برف موجود ہے یہیں خوبصورتی ہے گلگت بلتستان کی ان تفریگاہوں کی کہیں جگو پر آپ کو برف نظر آئے گی اور کہیں جگو پر فونوں سے سجی وادیاں سرسبز یہ شہسر لیک کے مناظر ہیں اس وقت کے جہاں پر اس وقت کہیں جگو میں برف موجود ہے اس شخص سے آپ مغرب کی سائٹ پر ننگا پربت کا خوبصورت نظرہ بھی کر سکتے ہو لیکن اس وقت آسمان میں بادل ہیں جس کی وجہ سے یہ مناظر ہم نہیں دیکھ سکے یہ سامنے کیمپنگ ہوتل ایریا ہے یہاں پر دو تین کیمپنگ ہوتل ہوتے ہیں یہ کیمپنگ ہوتل بلکو روڈ کے ساتھ ہی ہیں یہاں سے آپ شہسر لیک کا خوبصورت نظرہ بھی کر سکتے ہو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا جن دوستوں ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کے بٹن کو بی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ سلطانی کو اجازت دیجئے گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا